بیالوجیکل پرابلم اب بیٹے یہاں پہ آپ نے میرا تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا ہے یہ مشکل نہیں ہے باتیں ان کو تھوڑی سی توجہ میری طرف چاہیے اور آسان ہے باتیں ہوں ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ اس کی ہیڈنگ کی سمجھ آئیے یہ جو میں نے لکھا ہے اس کی ہیڈنگ کی سمجھ آئی ہے بلال سمجھا تو مجھے بیٹے کیا ہے ہیڈنگ مطلب کیا اس کا شاہ باش واسف کیا ہے بیٹے چلو ٹھیک ہے کسی یہ تک ہاں جی ابوبکر ٹھیک ہے شاہ باش چلو مطلب یہ تو پتا ہے نا ہم پڑھ کیا رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سر کہ ہم نے کسی بیالوجیکل پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے کوئی ہمیں مسئلہ آ گیا زندہ جاندار کے مطلق تو اس مسئلہ کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے اچھا اب مجھے پہلی بات یہ بتاؤ پرابلم کا پتا ہے پرابلم کسے کہتے ہیں میں صرف مسئلہ پوچھ رہا ہوں پرابلم اس کا پتا ہے کہ کسے کہتے ہیں یہ تو بینگ انسان ہم سب کوئی پتا ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کے ساتھ میں ورڈ استعمال کر دوں بیالوجیکل پرابلم زندہ جانداروں کے مطابق جو مسئلہ ہے ٹھیک ہو گیا پرابلم ہے اب بیٹے یہ ہوتا گیا ہے it may be a question that is asked by someone or it arises in the biologist mind یہ کوئی سوال ہو سکتا ہے جو کسی biologist سے کوئی پوچھے زندہ جاندار کے بارے یا اس biologist کے اپنے ذہن میں arises جیسے میں example کے ساتھ چلوں گا malaria اب ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک عام سا بخار ہے جو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے لئے ہم اس کی medicine لیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں but آغاز میں malaria کو جان لیوا بیماری سمجھا جاتا ہوتا ہے یہ 17th یا 18th century میں 19th century میں sorry اس کو ایک جان لیوا بیماری جو ہے وہ consider کیا جاتا تھا اس کی وجہ اس کا پتہ ہی نہیں تھا اب تب یہ ایک مسئلہ ایک problem biologist کے ذہن میں آئی پھر انہوں نے اس کے مطلق تحقیق کرنی شروع کی پھر اس کے مطلق انہوں نے سوچ بچار کرنا شروع کی پھر اس کے مطلق انہوں نے solutions کی طرف جانا شروع کیا اب بیٹے اس biological problem کو حل کرنے کے لیے ایک خاص طریقے کار اپنایا جاتا ہے اور وہ ہم اپنی عام problems میں بھی اپناتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کر کے رہے ہیں اب وہ جو طریقے کار ہم اختیار کرتے ہیں اس biological problem کو حل کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں biological method اسے ہم کیا کہتے ہیں biological method وہ طریقے کار جو کسی biological problem کو حل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ biological method ہے اب بیٹے biological problem کو حل کرنے کے لیے طریقے کار اپنایا جاتا ہے ان کو ہم heading کا نام دے دیتے ہیں وہ مختلف وہ لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہم کتنا انگ مشکل کام کر رہے ہیں اب سب سے پہلے biological method میں that is recognition of biological problem recognition of biological problem سر وہی بات تو ہم نے پہلے کی ہے ہم سب سے پہلے تو مسئلہ پہچانیں گے کہ problem ہے کیا جب problem کا ہی نہیں پتا چلے گا یا وہ ہی نہیں مارے ذہن میں آ رہا تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے پھر ٹھیک ہو گیا next step اس کے مطلق observations biological method کا second step جو ہے that is observations اب ان observations سے ہم ایک اپنا خیالی فکرہ اس کو سچ مانیں گے مطلب ہم hypothesis بنائیں گے hypothetical کا لفظ ہونا ہوئے آپ نے خیالی اب اسی سے ہی آپ سوچو hypothesis ایک خیالی بیان ہے جس کو ہم سچ سمجھ کی اس کے مطابق آگے چلنا شروع کریں گے second step that is third step sorry formulation of hypothesis pause کریں گے اس کو pause کریں ہم نے اس کے مطلق ایک خیالی بیان جو تھا وہ بنا لیا جس کو ہم نے کیا کہا hypothesis ہم نے hypothesis جو ہے وہ بنا لی اب اس hypothesis سے کچھ باتیں اخذ کی جاتی ہیں اس خیالی بیان سے کچھ باتیں اخذ کریں گے جو وہ خیالی بیان سے ہم نے باتیں اخذ کرنی ہے these are called deductions ان کو ہم کیا کہیں گے بیٹے deduct کرنا کیا ہوتا ہے نکالنا مطلب کیا کرنا ہے ہم نے اپنی کام کی باتیں اس میں سے نکالنی ہیں deduct کرنی deductions اب ان deductions کے بعد اگلا step ہمارا ہوگا experimentation یا experiments ہم نے تجربہ کر کے دیکھنا ہے sir by results یا ہم اسے کہتے ہیں summarization of results اس تجربے کے بہت سارے ہمارے پاس نتائج آتے ہیں جو biological issues پہ جب ہم جاتے ہیں تو اب اس میں سے ہم نے اہم چیزیں results کے طور پر لینی ہوتی ہیں غیر اہم چیزیں جو ہے ان کو consider نہیں کرتے اس لیے ہم نے word استعمال کیا summarization of results results آپ بیٹے ان results کے بعد کیا ہوگا ہم نے ان results کو کسی کو report بھی تو کرنا ہے کسی کو بتانا بھی تو ہے اس biological problem کو حل کرنے کے بعد تجربے کرنے کے بعد کیا کریں گے ہم چھپ کر کے بند کر کے ساری چیزیں گھر بیٹھ جائیں میں نہیں کسی بسنا ساری چیزیں گھر بیٹھ